پاکستانیوں کی فیقس آمدنی گیرہ اشاریہ دو فیصد کمی کے بعد پندرہ سوڑ سٹھ ڈالر تک گر گئی ملکی معاشی ترقی صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار نے قوم اقتصادی سربے جاری کر دیا عساقڈار نے کہا کہ ملک میں اس وقت ڈالر کی قیمت میں چالی سے پچاس روپے کا اضافہ مسنوئی ہے دو ہزار بائیس میں پاکستان کی معیشت بدقسمتی سے دنیا کی چوبیسمی سے سینٹالیس میں معیشت بن گئی عساقڈار نے کہا کہ ہم نے تمام کرز وقت پر ادا کر دیئے درامداد میں غزائی اشیاء اور عدویات کو تذجیح دی گئی لوگ ڈالر اور سونے میں اپنی رقم محفوظ نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو آئندہ بجٹ سمیت تین معاملات پر آئی ایم ایف کو مطمئن کرنا ہوگا پاکستان میں عالمی مالیاتی فنڈ کی نمائندہ ایستر پیریز نے بتا دیا خبر انسائی دارے کو انٹرویو مورنہ نے مزید کہا کہ موجودہ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت حتمی جائزے کی راہ ہموار کرنے کے لیے فورن ایکسچینج مارکٹ کے کام کو بحال کرنا ہوگا آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کے تحت نئے مالی سال کا بجٹ منظور کرنا اور چھے ارب ڈالر کے فرق کو ختم کرنے کے لیے قابل اعتبار والیاتی وعدوں کو پورا کرنا ہوگا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری اب فیصلے کے منتظر ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو قوم بہت مضبوط ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ترک میڈیا کو انٹرویو وزیراعظم نے ایک بار پھر دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ آبروں کو فوجی قانون کے پتابک سزا ملے گی جیرمن تحریک انصاف کی گرفتاری کرپشن پر ہوئی اگر وہ سچے ہوتے تو عدالت سے کلین چٹ لیتے مگر اس نے اپنے لوگوں کو اکسایا جیرمن پی ٹی آئی نے تھگوں کے گروہ کو اکسایا تھگوں کے گروہ نے شہدہ کی یادگاروں اور قبروں پر حملہ کیا جہانگیر ترین گروپ نے نئی سیاسی جماعت استحقام پاکستان پارٹی کا بازابطہ اعلان کر دیا لاہور کے نیزی ہوتل میں سینئر سیاستدان جہانگیر ترین اور عمران اسماعیل کے امراء پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر سیاستدان عبدالعلم خان نے کہا کہ اسی صورتحال میں حبثم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ملکی سیاست میں کردار ادا کیا جائے جہانگیر ترین نے سب کو اکٹھا کرنے میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا جہانگیر ترین بولے نو مئی واقعات نے ملکی سیاست کو تبدیل کر دیا سیاست میں آنے کا مقصد صرف ملک کی ترقی ہے جمہوریت میں صرف وہ مائنس ہوتا ہے جسے عمام مائنس کرتی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ جانے والوں کو گڈ لک کہتا ہوں عمران خان کی پیشی پر گفتگو چیرمن تحریک انصاف نے کہا اس وقت نہ عدلیہ کی کوئی آواز سن رہا ہے نہ ہی میڈیا کی آواز بلند ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے سوال پر عمران خان نے کہا شاہ محمود قریشی سے میٹنگ کیسی رہنی تھی وہ بندہ ایک ماہ جیل گزار کر آیا ہے مسائل کا حل صرف شفاف انتخابات ہیں لیڈر کو صرف ووٹرز اور عوام مائنس کرتے ہیں مذاکرات اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کیلئے کرنا چاہ رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ انڈر ایج بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے نو مئی کے واقعات میں جنہوں نے امارت جلائی ان پر ایکشن ہونا چاہیے شفاف انکواری ہوئی تو ہم ثبوت پیش کریں گے سنگین غداری کیس کے درخواست گزار وکیل کے قتل کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت منظور ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے جانب سے دائر زمانت کی درخواست پر سمات کی عدالت آلیا نے وکیل قتل کیس میں شیئرمن پی ٹی آئی کو دو ہفتوں میں مطلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے چودہ دن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی مقتول وکیل عبدالرزاق شر عمران خان کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں درخواست گزار بھی تھے نو مئی کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کو تارکین وطن پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کی مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملویس پانچ سو اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی تحقیقات کے سلسلے میں کال ریکارڈ سوشل میڈیا سرگرمی ٹریول ہسٹری اور دیگر مطلقہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا عرش شریف قتل کیس میں نیا بورڈ آ گیا سینئر صحافی کی والدہ نے چیئرمن پی ٹی آئی فیصل وارڈا مراد سعید سلمان اقبال اور عمران ریاض کو شامل تفتیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں پر الزامات لگائے ہیں گویا ان کو قاتلوں کا علم ہے عرش شریف کے قتل کی تحقیقات پاکستان میں ہونے والی سادس سے شروع کی جائے سپریم کورٹ جے آئی ٹی کے رپورٹس فرام کرنے کا حکم دے چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لاجر بینچ تیرہ جون کو کیس کی سماعت کرے گا اٹارنی جنرل وزارت خارجہ اور جے آئی ٹی کو نوٹس جاری وزارت داخلہ نے جناہ ہاؤز حملے میں ملوث پی ٹی آئی سے منسلک ختیجہ شاہ کو امریکی کانسلر رسائی دینے کی منظوری دے دی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو امریکی کانسلیٹ سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی دوسری جانب ایٹی سی لاہور نے ختیجہ شاہ سمید پی ٹی آئی کی تیرہ خواتین کا جسمانی ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان پشاور سنٹرل جیل سے رہائی کے فوراں بعد ہی دوبارہ گرفتار پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز سابق وزیر مملکت علی محمد خان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کے ساتھ ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ علی محمد خان کو مردان پولیس نے جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کیس میں دوبارہ گرفتار کیا عالی عدلیہ کے ججز کے خلاف بھی نیب کبانین کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے احتساب سب کا ہوگا کوئی مقدس گائے نہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی احتساب عرفان قادر کی پریس کانفرنس عرفان قادر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے چند ججز پارلیمان کے فیصلوں کو بھی نہیں مان رہے القادر ٹرسٹ کیس میں بریک تھرو ملا ہے سابق وزیر آزم نے قیمتی تحائف بھی وصول کیے معاون خصوصی نے کہا کہ جنرل فیض حمید سے متعلق کوئی شواہد میری نظر سے نہیں گزرے کوئی ایسی چیز آئے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اسے نہ دیکھے سابق وزیر آزم نواز شریف سے متعلق عدلیہ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی آئی ایم ایپ سے کرز نہ ملنے پر سٹاک مارکیٹ پر شدید دباؤ نئے مالی سال کا بجٹ آنے سے ایک روز قبل ہی سٹاک مارکیٹ میں بڑی مندی سرمایہ کاروں کو پچاس ارب روپے سے زائد کا نقصان ڈالر کی قیمت بھی بے قابو اوپر مارکیٹ میں امریکی کرنسی مہنگی انٹر بینک میں سستی ہو گئی پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کے اختتام پر ہنڈر انڈیکس میں چار سو چپن پوائنٹس کی کمی انڈیکس بیالیس ہزار کی نفسیاتی حد کھو کر اکتالیس ہزار چھے سو چھے سو چھے سی پر بند ہوا دوسری جانب ڈالر اوپر مارکیٹ میں پانچ روپے اضافے سے ایک بار پھر تین سو پانچ روپے تک پہنچ گیا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر سات پیسے سستہ ہو کر دوسری چھے سی روپے اکاسی پیسے کا ہو گیا اور پاکستان احمد آباد میں ورلڈ کپ کے فائنل کے سوا کوئی میچ نہیں کھیلے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے احمد آباد میں ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ نرندر مودی سٹیڈیم احمد آباد میں شیڈول کرنا چاہتا ہے نجم سیٹھی نے چیرمن آئی سی سی گریگ بارکلے کو واضح کر دیا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کے میچ احمد آباد میں شیڈول کیا جائیں گزرشتہ ہفتے نجم سیٹھی اور سربراہان آئی سی سی کی لاہور میں ملاقات ہوئی تھی